بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ روزانہ کی طرح ہم آپ کے لئے بہت زبددہ سی ویڈیوز لے کے آگئے ہیں تو اس طرح کا رول لیا ہے ہم نے جو لیس وغیرہ یا کوئی بکرم وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس طرح کے رول آتے ہیں یہ بہت ہی مضبوط والا رول تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے سکیل سے نشان لگا کے اسے کٹنگ کر لوں گی تو نشان برابر ہی لگا لوں گی اور کٹنگ کر لوں گی اب جی سے میں چھوٹی آری سے کٹنگ کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی سے میں نے کٹنگ کر لی یہ بہت ہی مضبوط والا جو ہے یہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اس کا کارڈ بورڈ تو ایک کیپ لیا ہے اس طرح کے ٹیشو جو بچوں کے لئے لے کے آتے ہیں تو اسی کے اوپر اس طرح کا جو کیپ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زبدداز ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس کے اوپر اس کے رکھ کے تو نشان لگا لیا ہے یہ ہم کیپ اس کے اوپر لگائیں گے تو جی ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اتنے ہی سائز کا تو جی دیکھیں جی اس طرح سے لگائیں گے تو جی ہم نے اسے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس طرح کی بار بی کیو سٹک لیے ہم نے اور انہیں بھی ہم اس رول کے جو سائز کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ آری سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور چھوٹا پلاس ہو تو اس سے یہ آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہیں اب اسی سائز کی ساری کٹنگ کر لوں گے میں نشان لگا کے تو بلکل بکار چیزوں سے آپ بہت زبزہ سے اوگنائزر بنا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے ان ساری کو جو سٹک ہیں ان کو نشان لگا کے برابری کٹنگ کر لیا ہے کریں گے ان کو تو اگر کوئی بڑی بھی رہ جائے تو دوبارہ سے بھی ان کو لگا کے بھی ہم کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ساری اسی طرح سے میں چھوٹے پلاس سے کٹنگ کر لوں گی تو یہ ساری کٹنگ ہو گئی ہیں اب جی ہم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم ان کو لگائیں گے تو یہ بہت ہی زبدستہ ہمارا پیشو پیپر جو ہم رکھتے ہیں تو اس کے لئے یہ اوگنائزر بنے گا یہ ساری میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب ان کو لگانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں سے ہم نے کارڈ بورڈ کو کٹنگ کیا تھا پائپ کو وہاں پہ ہم ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے تھوڑے سے رف سے کنارے ہیں اس کے تو ان کو ہم پلین کر لیں گے ماسکنگ ٹیپ سے تو یہ چار طرف اسی طرح سے لگا لوں گی تاکہ یہ پلین بھی ہو جائے اور خوبصورت بھی لگے اسی کے اوپر ہم اس طرح سے یہ سٹک لگاتے جائیں گے آپ اس کی جگہ کارڈ بورڈ بھی لگا سکتے ہیں مختلف چیزیں لگا سکتے ہیں تو میں بار بی کیو سٹک لگا رہی ہوں مجھے یہ جو اچھی لگ رہی تھی تو یہی میں نے لگائی ہے یہ اتنا پڑا ہوا خوبصورت یہ لگتا ہے یہ ایسے رول ہوتے ہیں جو مضبوط والے ہوتے ہیں اس سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہ ساری سٹک وغیرہ لگاتی جاؤں گی میں تو یہ ساری میں نے لگا لی ہیں دونوں سائٹ پہ آپ جی لاسٹ بھی یہ والی تھوڑی سی جگہ رہتی ہے یا ان پہ بھی ہم لگا لیں گے ساری بار بی کی سٹک تو یہ زبدہ جو ہے مضبوط والے ہوتے ناظر بن جائے گا آپ فلاور پوٹ بھی بنا سکتے ہیں اس پائپ کے ساتھ اور آپ سپون وغیرہ رکھنے کے لیے بھی انہیں بنا سکتے ہیں تو یہ ساری میں نے اسی طرح سے بنا لیا ہے بار بی کی سٹک لگا دی ہیں اب جی فالتی فالتوہ لیے ہیں تو ہم آری سے انہیں کٹنگ کر لیں گے تو جی ہم نے ان کو پلین کر لیا اب جو ہم نے کارڈ بورڈ کا پیس ہتا رہا تھا اسی کے سائز کا ہم کارڈ بورڈ کو کٹنگ کر لیں گے ایک چھوٹا پیس کٹنگ کرنا ہے اور ایک بڑا پیس کٹنگ کرنا ہے ایک ہم اندر والی سائٹ لگائیں گے تاکہ جو ہم اس کا کیب لگائے تو وہ مضبوطی سے فیٹ آ جائے تو یہ دیکھیں جی اتنے سائز کا اس کو میں نے نشان لگا لیا ہے اب یہ ہم دو پیس کٹنگ کر لیں گے دو پیس ایک کیب کے لیے اور دو پیس دوسرے کیب کے لیے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ان کو پلین کر لیا ہے یہ اس طرح سے ہم لگائیں گے اس کو پل کولی جہاں سے نشان لگایا تھے وہیں سے کٹنگ کر رہی ہوں میں تو یہ میں نے سارے کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا یہ ایک کیب اپر آئے گا اور ایک اندر والی سائٹ فٹ ہو جائے اب جی اس کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے رسی کا پیس لیا ہے یہ ہم لگائیں گے جھوٹ کی رسی لیے ہم نے تو یہ ہم لگائیں گے پہلے میں نے باریک والی لیئی تھی لیکن یہ اچھی نہیں لگ رہی تھی مجھے تو یہ بہت ہی جو ہے ملدباری تھی تو نظر نہیں اتنی آ رہی تھی تو میں نے اسے جو ہے پٹا کے تو میں نے بڑے والی رسی جو ہے اس کے اوپر لگائی ہے تو یہ دیکھیں جی بڑی والی رسی لگا لی ہے میں نے تو اب جی اس سے میں جو ہے پورا کیپ کو کور کر دوں گی تو اسی طرح سے دونوں کیپ کو ریڈی کر لوں گی میں تو یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب جی یہ دیکھوں دونوں جو ہے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دونوں ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ان کے اوپر بھی ہم ایک لگائیں گے اس طرح سے اس کے اوپر بھی جو ہے جس کو ہم پکڑ گیا آسانی سے ہم جو ہے کیپ کو کھول سکیں تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کیپ لگائیں گے تو یہ پرانے بیک سے جو ہے اس طرح کی جو کیپ ہیں یہ اترے ہیں تو میں انہی کا یوز کروں گی کوئی بھی ہم جو ہے بیکار چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے تو بہت ہی ضبطہ سے بنائزر بنا سکتے ہیں کوئی بھی ٹوٹ جاتی یہ چیز تو میں اسے رکھ لیتی ہوں میں بولتی ہوں اس کے ساتھ میں کوئی اچھا سا بنائزر بناؤں گی ملتا کوئی بھی چیزیں بیکار نہیں ہوتی ہم بیکار سمجھ کے ویسے ہی ان کو ویسٹ میں فینک دیتے ہیں ہم انہیں جو ہے پھر دوبارہ سے نیو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دونوں کو میں نے اسی طرح سے جو ہے کیپ کو تیار کر لیا ہے اس کے اوپر بھی میں نے رسی لپیٹ دی ہے اب جی جو کیپ ہے نیچے والا اور اوپر والا ان دونوں کو اٹیچ کر دوں گی میں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے پکا کر کے میں لگا لوں گی گلو لگا کے تو یہ اچھا سارا گلو لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اسے اٹیچ کر دیا ہے اب اوپر والا کیپ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی اوپر والا میں نے لگا لیا ہے تو یہ دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اب نیچے والے سائٹ پہ اس کے پئیے لگائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ پردو والے رنگ لیئے ہیں چار لیئے ہیں اور دو ہم اس طرح کے اس کے نیچے پئیے لگائیں گے اس کے اوپر بھی ہم ریسی لپیڈ لیں گے ہم اس طرح لگاتے تو یہ اچھے نہیں لگتے لیکن ریسی جو ہے بلکل سٹک کے جو ہے میچنگ کی ہے تو یہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر دو دو رنگ کو جوائنٹ کر کے ہم نے اس طرح سے ان کے اوپر ریسی لگا لیا ہے تو یہ دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اب اس طرح سے اس کو میں نے رکھا ہے ٹیش پیپر باکس کو تاکہ یہ ایک جگہ اس طرح سے صحیح طریقے سے کھڑا ہو تو یہ جی ہم نے ساری یہ لگا دی ہیں تو اب جی ایک لیس کا پیس لیا ہے تو یہ بلکل ہی میچنگ کا تھا تو یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ ہم یہ لیس کا پیس لگا لیں گے اور اندر والی سائٹ فولڈ کر دیں گے دونوں سائٹ پہ اسی طرح سے لگا لیں گے تو یہ خوبصورت سا یہاں پہ ڈیزائن بن گیا ہے آپ چاہیں تو باربی کی سٹک یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے لیس کا پیس لگانا تھا تو اس لیے میں نے نہیں لگایا تو یہ دیکھیں اب جی اس کے اوپر کیپ کو ہم لگا دیں گے تو یہ کتنا زبدہ سا ہمارا جو ہے ٹیشو پیپر باکس بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب جی اسے اچھے طریقے سے میں نے چپکا لیا ہے اب جی نیچے والی سائٹ بھی اس طرح سے ہم ایک ایک بار بھی اسٹک کو کٹنگ کر کے اسٹک کو اور لگا دیں اب دوسری طرف بھی اسٹک کو کٹنگ کر کے لگا لیں گے گلو لگا کے تاکہ یہ کیپ بھی مضبوط لگ جائے اوپر اب یہ دیکھیں زبدہ سے ہمارا اگنائزر بن گیا ہے وہ بھی بیکار چیزوں سے جو گھر میں ہماری ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں اب دونوں کیپ کو اٹیچ کر دیں گے ایک کو ہم جو ہے اس طرح سے گلو لگا کے پکا ہی کر دیتے ہیں تاکہ دونوں سائٹ سے نہ کھلے بس اس کو ایک کو پکا کر دیا ہے اور دوسرے میں کوپ پول کے ہم اس میں جو ہے ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں آسانی سے پھر دوبارہ سے ہم اس کو باندھ کر سکتے ہیں تو یہ ٹیشو پیپر میں نے اس کے اندر اس طرح سے رکھ دی ہیں تو یہ ہمارے جو ہے ڈریسنگ ٹیبل پر یا کہیں بھی اس کو رکھیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آسانی سے اس میں سے آپ ٹیشو پیپر نکال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہمارا زیرو پاس میں ہمارا زبت دس جو ٹیشو پیپر جو ہے باکس بان کے ریڈی ہو گیا آئی ہوکہ یہ بھی آڈیا آپ کو میرا اچھا لگو گا تو اس طرح کا ٹیشو پیپر باکس لیا ہے ہم نے جو ہم کھانا وغیرہ باہر سے پیک کر کے جیسے آتا ہے تو ان کو ہم پھینک دیتے ہیں تو آپ ان کو نہ پھینکے ان سے زبت دس گھر کے لیے گناہزر بنائیں تو میں نے جو ہے مارکر سے اس طرح سے ڈورٹس لگا لی ہیں یہاں پہ ہم ہول کریں گے اور اس لیے ہم نے اس طرح سے جہاں پہ ہول کرنے کے لیے ڈورٹس لگا دی اب جی ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز گرم کر کے پیچ کس وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح سے گرم کر سکتے ہیں یا کعبیے سے آسانی سے اس طرح سے گرم کر کے اس میں ہول کر لے سراخ تو یہ سارے میں نے ہول کر لی ہیں اب جی ہم نے اس طرح کا جو ہے پلاسٹک والی رسی لی ہے تو یہ ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے جو بوریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ان کی دکان سے ہمیں یہ والی رسی آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ بہت ہی مضبوط والی ہوتی ہے تو ہم پلاسٹک کا ہمارا باکس ہے اور اس پہ ہم پلاسٹک والی رسی لگائیں گے آپ چاہیں تو آپ جھوٹ کی رسی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی گلو لگا کہ میں نے اس طرح سے اس کو اٹیج کر دیا ہے اس کے ساتھ پکا چپکا دیا ہے اب اسی کے اوپر ہم دو سے تین بار اس کو جو ہے ہال کے اندر سے اس کو نکالیں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اب اسی طرح سے سارے ہال سے ہم جو ہے رسی کو اس طرح سے نکالتے جائیں گے اور گم آ کے پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے سارے اسی طرح سے اس کی ڈیزائننگ کر لیں گے تو یہ اسی ہے رسی جو ہم واش بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ لگتی بھی خوبصورت ہے اور مضبوط والی ہوتی ہے اس سے ہمارا باکس بھی مضبوط ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ ساری رسی کو میں ہال میں اس طرح سے ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں ابھی سے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ سارا میں نے اسی طرح سے ریڈی کر دیا ہے اب جو فالتو والی رسی ہے تو اس کو ہم کٹنگ کریں گے لیکن ہم اس کو پہلے دبل یہاں سے پول میں سے اس کو جو ہے لگائیں گے پول میں سے ڈبل کریں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اب جی اسے کٹنگ کر لوں گی سیزر سے اور یہاں پہ ہم گلو لگا کہ اس کو اچھے طریقے سے پکا کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے سوئی بڑی جو سوئی آتی اس سے بھی اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر گلو نہ ہو تو اس طرح بھی پکا کر سکتے ہیں اب جی رسی کا پیس جو میں نے کٹنگ کیا تھا اب نیچے والی سائٹ پہ اس کو ہم بلکل سیدھا اس طرح سے لگا لیں گے گلو لگا تاکہ یہ ہماری باسکٹ بن جائے اور خوبصورت بھی لگے جب اسے واش کریں تو واش بھی آرام سی یہ ہو جاتی ہے اور یہ مضبوط والے بناظر آپ کچن کے لئے بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی رکھنے کے لئے کہیں بھی اس کو رکھیں تو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے آپ جی دیکھیں نیچے والی سائیڈ میں نے رسی لگا لی ہے اس کے ہنڈل لگا لیتے ہیں ہم میں نے اسے بلکل پلین چھوڑا ہے تا کہ یہ خوبصورت لگے نمائی ہو تو میں نے اس طرح سے گلو لگا کے اس کو بھی اٹیچ کر دیا ہے اس طرح سے پکا کر آپ یہاں پہ الفی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور سوئی سے بھی ان کو لگا سکتے ہیں اور رسی کے ساتھ پکا کر لیں بس ہم تو آئیڈیا دیتے ہیں آپ آگے اس کو جتنا بھی اچھا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں سائٹ پہ ہینڈل اس طرح سے لگا لوں گی میں یہ دیکھیں جی ٹرانسپیرٹ جو ہے ماری ٹوکری بان گئی ہے اور دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ اس چاہیں تو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں کچن میں اس طرح کی آئل کی بوتل کے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ایڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا اب اگلا ایڈیا اس طرح کی کولڈرنگ کی بوتل کے صاحب سے ہے تو بڑی کولڈرنگ کی بوتل لی ہے تو اسے میں اوپر سے بھی کٹنگ کر دیں گے دونوں سائیڈ سے کٹنگ کر لینا ہے اور پھر آپ چاہیں تو چھوٹی بوتل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی بڑی بولی بوتل لی کولڈرنگ کی بوتلیں ہوتی ہیں جو وہ بکار والی ہوتی ہیں تو ہم نے ایسی ہی پھینک دیتے ہیں تو ہم ان کا زبردست سا یوز کر سکتے ہیں تو اب میں نے اوپر سے کٹنگ کر دیا ہے اور اس طرح سے اس کی شوٹ کنار کو پلان کر دیا ہے تو ہم زبردست سپون ہولڈر بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب بوتل کو میں نے چھوٹا کر لیا ہے تو یہ بڑی بوتل تھی تو یہ اس طرح سے آپ جار بھی بنا سکتے ہیں مسال وغیرہ کے لیے بوتل کو کٹنگ کر کے اب میں نے کیپ لیا ہے اور اس کے حساب سے مارکر سے نشان لگا لیں گے اور انہیں ہم کٹنگ کریں گے میں نے یہاں پہ تین ہولڈر ہے تین لگاؤں گی آپ چاہیں تو اس پہ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور زیادہ سارے سپون والا ہولڈر بنا سکتے ہیں میں نے تین نشان لگائے ہیں اور تین کو کٹنگ کر لوں ہیں تو یہ دیکھیں جی اسے میں نے اس طرح سے نائف گرم کر تو میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے بس کسی طرح سے بھی آپ کٹنگ کر لیں تو اب یہ چھوٹی والی تین بودلیں لیں ہیں آپ چاہیں گرین والی بھی لے سکتے کوئی بودلوں کے اوپر جو کیپ لائے ساتھ جہاں پہ ہم کیپ لگاتے ہیں اس کو ہم نے یوز کر نا ہے تو ہم اس اوپر سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے یہ بودل بہت نرمہ لی ہے اور اس سے میں نے اس طرح کے لیا ہیں تین بودلیں ہم نے بودلوں کے اوپر والے کیپ لیا ہے اب انہیں میں اچھے طریقے سے شورٹ کناروں کو پلان کر لوں گی اور پھر اس کو ہم اٹیج کر یں تو یہ شورٹ کنارے میں نے پلان کر لی ہیں اب یہ دیکھیں جو ہم نے نشان لگائے تھے تو اس ہم نے مضبوطی کے ساتھ لگا دی اس طرح سے بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلو وغیر نہیں تو آپ اس طرح سے بھی لگا دیں تو یہ مضبوطی سے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے اب اس کے اوپر گلو اور لگا لیتے تا کہ یہ وزن والی چیز جیسے مٹ ہوتے چھوٹ چھوٹ پتھر ہوتے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تا کہ یہ بہت نیچے مضبوط رہے اور کوئی بھی چیز ہم رکھے تو اس طرح سے پکی رہے تو میں نے اس کے اندر سارے سپون رکھ دی ہیں مختلف سپون آپ رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آئی آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اور اگلا ایڈیا میرا اس طرح کے کپ کے حساب سے یہ کپ خراب ہو گیا تھا اب چائے جو سے باہر نکل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا بھی آئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے زیادہ ہوتے تو میں زیادہ ساتھ ساتھ ملا کے لگا تھی لیکن میرے پاس بہت کم تھے کلر تو میں نے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کی تو ان کلر کو اس طرح سے کپ کے اوپر لگا دیا ہے تو یہ سارے یہ میں لگا لی ہیں آپ جو ہے پین پینسلو والا ہولڈر بن گیا ہے تو آپ چاہیں تو اسے بچوں کے سٹیڈی ٹیبل پر رکھیں اس میں پین پینسل وغیرہ کٹر وغیرہ یا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے سیزر وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ پڑیو بھی خوبصورت لگیں گی اور اس میں آپ کا ٹیبل بھی اگنائز رہے گا آئی ہوب کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اب جی اگلا آئیڈیا ہمارے ٹوٹے پوٹے برتنوں کے حساب سے سٹیل کے برتن خراب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے پرانے زمانے میں یہ جگ بہت زیادہ چلتے تھے لیکن اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور پانی بھی لیک ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں اس کو میں پھینکو چالو جی اس کا زبردست ہم جو ہے بناتے ہیں چمچ والا جس میں ہم بڑے چمچ وغیرہ رکھ سکیں تو اب میں نے سلور تھا تو میں گولڈن کلر اس طرح سپری کلر کر دیا ہے آپ چاہئے تو اس اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر چمچ وغیرہ بڑے بڑے چمچ ہوتے ہیں وہ رکھتی یہاں فلاور بھی رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے بہت ہی یوز فول ہوگا